موسیقی 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 قدرت کے دل فریب نظاروں کی سترنگی کرنوں کو خود میں سہجے وادیوں کی ہری پشمینہ شال لپیٹے خوشیوں کا ساز بجاتا دیش کا عسین خوبصورت راجہ حیمانچل اسی منبھاوک و سدھا کی آغوش میں بستا ہے زلہ کانگڑا جس کی تحصیل پالمپور کی شیطل چھاؤں میں مسکراتا ہے ایک سپنیلا سا گاؤں بلوٹا اسی سرزمی میں انیس وروری انیس سو تیراسی کو شری سبحاش چندر جی اور شریمتی سنتوش کماری جی کے آنگن میں جس ننہی سی امید کی کرن کی کلکاریاں گونجی آج وہی ڈائمنڈ لیڈر میسٹر شمشیر سنگھ کے نام سے وکھیات ہے آپ کی پرارمبک شکشہ گاؤں کے ہی گورنمنٹ پرائمری سکول سے ہوئی جب آپ چوتھی ککشہ میں تھے آپ کے پتہ کا آقسمک ندھن ہو گیا اور دو بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ماں کے کاندھوں پر آ گئی غریبی کا کوہرہ اور بھی گھنا ہوتا چلا گیا تب بھی آپ نے تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ بنائے رکھا اور گورنمنٹ سینئر سکول نورا دے ککشہ چھٹویں سے ککشہ بارویں تک کی پڑھائی پوری کی بڑا بننے کے سپنے سچ کرنے کا ساحذ بھیتر پنپ رہے تھے اسی سوپن کو مورت روپ دینے کے لیے آپ نے آگے کی پڑھائی جاری رکھی اور شہید کیپٹن وکرم بطرہ گورنمنٹ کالج پالنپور سے سناتک کی ایک شکشہ کی طرف رکھ کیا سیکنڈ یئر کے پرانام کے ساتھ ہی آپ کا سیلیکشن سی آر پی ایف میں ہیڈ کانسٹیبل ریڈیو آپوریٹر کی پوسٹ میں ہو گیا ٹریننگ میں پاس ہونے کے بعد آپ نے سناتک پورا کیا اور کمپیٹٹیو ایکزیم کی تیاری بھی جاری رکھی لیکن جم نو جیسے سمویدن چیل کشیتر اور ناغالینڈ جیسے دور دراز کے علاقے میں پوسٹنگ کی وجہ سے یا تو وکن ہی مل پاتا تھا یا پرویش پتر صحیح پتے پر پہنچ نہیں پاتا تھا اسی کشم کش کے دوران آپ کا ٹرانسفر چنڈگڑ ہو گیا یہ وہی جگہ تھی جہاں سے آپ نے اپنی نوکری کی شروعات کی تھی 28 جوند 2009 کو آپ سو بھاگی کانکشی گریمہ رانہ جی کے ساتھ ویوہیگ بندھن میں عباد دے ہو گیا ڈیوڑھ ورش بعد ایک مند میں سی پری شاروی کے پتا بھی بن گئے اپنی بٹیا کے جنب سے کچھ وقت پہلے ہی آپ نے سیف شاپ کا عدبت پلان دیکھا تھا اور کمپنی کی گروت کو دیکھتے ہوئے اس ویہ وسائے میں اتنا مقدر بنانے کا فیصلہ لیا تھا پوری تنمیتہ سے آپ نے سسٹم کی باریختیوں کو سمجھنا شروع کیا ڈگڑوں میں پکھرا اندھیرا چنکا ستارا جو تیرا ہمبر پہ آتا ستخط کر دے تو اب تلکتا ادھورا ہونے ہی والا ہے پورا حد سے گزر جا تو حد کر دے ہے چاہ تو ہے راستا یہ جان لے ذرا ممکن نہیں ہے کیا اگر تو تھان لے ذرا لوگوں کو پلان سمجھاتے سمجھاتے کتنے ہی کٹو انبھووں سے دوچار ہوتے رہے لیکن کرم پتھ پر ڈٹے رہے سیف شاپ کے مہانتم لیڈر شری نرسی گریوال شری پی آر چودھری اور شری سردار اندرپال جی کا بیش پیمتی مارک درشن گھوڑ ٹریننگ اور دشا ٹریننگ کی اوڑ جا خود یقین کے بوتے آپ ترکتی کی پائیدان چڑھتے تیری پانی ہے کمر کس لے تیرے بس میں ہے سارے مسلے تیرے ٹوٹے رو میں تیرے کی سمینوں پہ ہمس کیوں گئے مسلے تیرے ہاتھوں میں کرم ہے تیرا اور خود گرم ہے تیرا کوئی تیرے نشانے سے چوکے نہ چند کے قدم نگلے خود میں تو ہتیار ہے لڑنے کو تیار ہے دھنکے کی ایک چوٹ کے جیسا ہر تیرا وار ہے منزل تجھ پہ ہے فدا تیرا حافظ ہے خدا کچھ ایسا کر جا کے وہ بھی تو سے پوچھے بندے بتلا دے تیری مرزی ہے کیا دس سال آٹھ مہینے سرکاری نوکری کو الویدہ کہہ کر آپ فل ٹائم اس ویگسائم اتر گئے تاکہ اور زندگیوں کو بھی سیف شاپ کی روشنی میں بھگا سکیں آج چودہ راجیوں کے چوبیس سے بھی زیادہ زلو میں آپ کا نیٹ ورک تیز گرتی سے کارے رد ہے کسی ویبسائے سے آپ نے مارتی آل ٹو کار خریدی چار بار ویدیش شیاطرہ کے لیے روانہ ہوئے آج مسٹر شمشیر سنگھ دیش ویدیش کے نامی ہوتلوں میں سٹیک کرتے ہیں آج آپ کے پاس سمیں اور دھن دونوں ہی ہیں آزادی ہے ہزاروں لوگ آپ کے پتھچنوں پر چل کر انتی کے ادھیائی لکھ رہے ہیں نام، سمان، شہرت سب آپ کے حصے میں اب آپ کے حصے میں وہ سب کچھ ہے جس کے لیے آپ نے لمبی آترا کیا سیف شاپ کے ایسے کردہ ور ڈائمنڈ لیڈر مسٹر سمشیر سنگھ کو ہوس لے بھرا سلام جے ہو سیف شاپ امیدوں کے آسمان کے سورج خود کا اگاتے ہیں ہوتلوں کے پر لگا کے وقت سے آگے جاتے ہیں ہاتھ